میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاید میری میت تو پاکستان جا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے کیشورت کے جو پارٹر ہیں سفر احمان خان نیازی کے راجہ ریاض وہ پاکستان میں آ چکے ہیں اب سمجھ نہیں آرہی کہ راجہ ریاض کی کون سی بات سچی مانی جائے کیونکہ اس سے پہلے راجہ ریاض نے جذبات میں آکے بہت بڑے بڑے میسیج داغے اور اس کے بعد وہ دوبی سے دنیا گھومنے گئے لیکن ایک ملک سے ہو کے واپس دوبی آگے دوبی سے وہ واپس پاکستان آگے پاکستان میں راجہ ریاض بیسیکلی سفر احمان خان نیازی سے ملاقات کے لیے آیا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کیشورت میں اس طرح کی انویسمنٹ نہیں ہو رہی جس طرح کی سفر احمان خان نیازی اور راجہ ریاض چاہتے ہیں اور دوسری بات آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ راجہ ریاض کے خلاف ایف ایے سائبر کرائم سرکل میں ایک انکوائری بھی چل رہی ہے اور شاید ہو سکتا ہے راجہ ریاض وہاں بھی پیش ہو کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر ایف ایے سائبر کرائم سرکل میں مقدمہ درج ہو گیا تو ایف ایے والے تو دوبی سے بھی راجہ ریاض کو پاکستان لے آئیں گے تو وہ انکوائری میں بھی پیش ہو گا اس کے ساتھ ساتھ آج راجہ ریاض اور اس کے بیٹے علی ریاض اچھا یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو علی ریاض ہے راجہ ریاض کا بیٹا یہ بھی کیونکہ اس نے کال سینٹر رکھا ہوا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے لیکن راجہ ریاض کا دوزار تیرہ کے ایک فراڈ وہ فراڈ جب راجہ ریاض نے ہیلتھ این ویلتھ ایک انویسمنٹ کمپنی بنائی تھی اس میں راجہ ریاض نے پاکستانی معصوم لوگوں کو اس طرح ششے میں اتارا اور کروڑوں روپے کا فراڈ کر کے راجہ ریاض رفو چکر ہو گئے اور اس کے بعد راجہ ریاض نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ہلیے تبدیل کرنا شروع کر دیئے کہ کبھی یہ داڑی رکھ لیتا کبھی لمبے بال رکھ لیتا کبھی یہ گنج کروا لیتا یعنی کہ ٹنڈ کروا لیتا کبھی یہ موچھے رکھ لیتا یہ مختلف ہلیوں میں پاکستان میں گھومتا رہا ہے میں جو سکیم ہوا تھا اس کے اوپر طائر نصیر جو دعویٰ کر رہا ہے کہ راجہ ریاض لاہور کے دو مقدم ہیں اشتہاری تو ڈاکومنٹڈ پروف طائر نصیر نے اپنے پاس رکھا تو اس لیے دعویٰ کر رہا ہے اب راجہ ریاض یہ کہہ رہا جی میں پاکستان میں آگیا جس نے گرفتار کرنا تھا گرفتار کر لیے بنیادی طور پر راجہ ریاض پاکستانی اداروں کو للکار رہا ہے کہ یہ نوصر باز اتنا تیز ہے کہ یہ ائرپورٹس حالنکہ جب جو ملزم اشتہاری ہوتا ہے اس میں اگر مدعی تھوڑا سا تیز ہو تو وہ اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کروا دیتا ہے کیونکہ بندہ جب پروکلیم افنڈر یعنی کہ اشتہاری ہو جاتا ہے تو ایف آئی اے کا ایک آئی بی ایم ایس سسٹم ہے وہاں پہ آپ نمبر دے دیں تو کوئی بھی ملزم تو وہاں پہ کوئی بھی ٹریولنگ نہیں کر سکتا اور راجہ ریاض کے اوپر ہیلتھ این ویلتھ کا یہ مقدمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں ایک مقدمہ موصول ہوا ہے یہ مقدمہ ہے نشتر کالونی کا مقدمہ نمبر تین سو چھبیس زلہ لہور اور چودہ مارک دوزار چودہ کا یہ مقدمہ ہے میا عبدالواحد ہیں اس مقدمے کے مدعی وہ بھی لہور کے رائش ہیں اس مقدمے کے مطن میں وہ کہتے ہیں کہ اندراج مقدمہ برخلاف راجہ ریاض احمد ولد راجہ محمد حسین سکنا مکان نمبر انچاس محلہ حرون سٹریٹ بلاک بابر بند گرڈن ٹاؤن لہور جنابِ اللہ حزبِ سائل آرز ہے کہ سائل سے الزام علی راجہ ریاض احمد نے فرنچائز سیکیورٹی کی بند میں رقم حاصل کی بعد ادھا سائل نے رقم واپسی کا تقاضی کیا یہ ناظرین ایک راجہ ریاض کے اوپر نشتر کالونی میں چودہ مارچ دوزار چودہوں کا ایک مقدمہ دار جوا اور یہ فرنچائز سیکیورٹی جو ہے یہ وہی ہے ہیلتھ ان ویلتھ انویسمنٹ کمپنی تھی راجہ ریاض جس میں یہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میڈیسن لیں اور میڈیسن بہت افاقہ کرے گی کیونکہ میڈیسن میں کچھ ایسی گولیاں تھی نوسربازی کی کہ جو بھی شخص وہ گولیاں کھاتا وہ نوسرباز بن جاتا راجہ ریاض نے جس طرح کا سکیم کیا یہ ایک مقدمہ ہے ناظرین اس کے علاوہ ایک اور مقدمہ یہ مقدمہ نمبر تین سو چھبیس ہے ایک اور مقدمہ اسی مدعی نے درج کروایا ہے وہ مقدمہ دیفنس ایٹ تھانا ہے چار سو تیس بٹا چودہ یہ مقدمہ انتیس اپریل دوزار چودہ کو درج ہوا اور اس میں بھی میاں عبدالواہد مدعی ہے اس کے مقدمے کے متن میں مدعی یہ کہتا ہے کہ روز مرہ کا کروبار کرتا ہوں عرصہ قبل دس سال میرے ایک جاننے والے دوست وساطت سے مسٹر راجہ ریاض احمد ولد راجہ محمد حسین سکنا ٹاؤن شپ ٹاؤن نزد ملکہ باد پلادہ راولپنڈی سے ملوقات ہوئی راجہ ریاض احمد جو کہ ہاتھ انٹر ویٹ کمپنی کے سی ای اور آلپنڈیا میں میں فیروز روڈ میں انسٹالمنٹ کا کام کرتا ہوں میرا بزنس اچھا تھا اور راجہ ریاض وغیرہ جو کہ میرا میرا استاد اور عمر میں میرے بزرگ تھا فیملی تعلق شروع ہو گیا جو میں نے اعتماد کرتا ہے راجہ ریاض کو کاروبار سے بچت کمیٹیاں کی رکم مختلف اوقات میں بزریا ڈی ایچ اے وائے بلاگ میزان بینک اور رقم ٹرانسفر کر رہی جو کل مالیتی دس لاکھ روپے بطور امانت رکھوائی ہمارا تعلق اچھا اور اچھے دوست محول میں گزارتا تھا جو میں نے گریلو امرجنسی ہونے پر راجہ ریاض احمد سے اپنی رقم جو امانتین رکھوائی تھی وہ آپ سے کا مطالبہ کیا جو پھر غصہ میں آگیا اور ٹالم ٹھول کرتا رہا اور صاف انکاری ہو ہو کے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یہ ایک چار سو چھے کا ناظرین یہ مقدمہ ہے کہ یہ یہ بھی تھانا لہور میں تھانا ہے اس میں مقدمہ چار سو تیس اور دوسرا جو مقدمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین سو چھ بیس ہے چیک ڈیسانر کا اور چار سو چھے فراڈ ہوتا ہے ان دو مقدمات میں ناظرین رجہ ریاض گذشتہ سال گرفتار ہوا تھا اور دوبارہ سے میاں عبدالواحد جو مدینگ ہے اس کے قدموں میں اس نے معافی مانگی گڑ گڑایا کہ مجھے کسی طرح سے میری زمانت کراؤ میرا بھائی بہت سیریز ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے ان کی جان کا کوئی بروسہ نہیں ہے تو میں آپ کو رقم واپس کر دوں گا اس بندل کے دل میں رحم آیا کیونکہ آپ زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا آپ پر رحم کرتا ہے لیکن یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں جو لٹیرے ہوتے ہیں جو فراڈی ہوتے ہیں رجہ ریاض کی طرح ان دلوں کے ان کے دلوں میں رحم نہیں آتا اور نہ ہی رب کائنات ان نوصر بازوں کے اوپر رحم کرتا ہے ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ صرف ہم نے رقم ہڑپنی ہے معصوم عوام سے کسی طریقے سے اب راجہ ریاض کے اوپر یہ مقدمہ در جو ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے اب راجہ ریاض کا ایک وائس نوٹ سناتے ہیں تاکہ ہم اور آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ راجہ ریاض کی کون سی بات سچی ہے راجہ ریاض کا یہ وائس نوٹ سنیں اور یہ ذہن میں رکھئے گا جب تک بی فار یو کے لوگوں کو اکاموڈیٹ نہ کیا گیا جب تک یہ بجے ہوئے چولے دوبارہ نہ جلے جب تک وہ کھوئی ہوئی خوشحالیاں واپس نہ آئیں میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاید میری مید تو پاکستان جا سکتی ہے میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچ سکتا ہوں میں اگر آیا ہوں تو میں کشتیاں جلا کے آیا ہوں میں کچھ بڑا کرنے کے لیے آیا ہوں کچھ ایسا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں اگر اس دنیا میں نہ بھی رہا تو کم از کم لوگ میرے کردار کو یاد رکھے جی تو ناظرین یہ آپ نے راجہ ریاض کا وائس نوٹ سننا اور اس میں اس نے دعویٰ کیا کہ میری میت تو پاکستان جا سکتی ہے میں نہیں تو راجہ ریاض صاحب آپ کی کونسی بات پر یقین کیا جائے ایک طرف آپ دعوے کرتے ہیں کہ جب تک بی فور یو کے متاثرین کو اکاموڈیٹ نہ کیا گیا اور آپ نہیں جائیں گے پاکستان نہیں آئیں گے تو اب آپ پاکستان آ رہے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت والا راجہ ریاض سچا تھا یا اب والا جو راجہ ریاض پاکستان میں ہے سچا ہے یا اس وقت والا راجہ ریاض نو سرباز تھا یا اب والا راجہ ریاض فراڈی ہے یہ فیصلہ راجہ ریاض صاحب آپ نے بھی کرنا ہے اور کیش ورد کے ان ممران نے کرنا ہے جسے راجہ ریاض دعویٰ کرتا ہے کہ چالیس ہزار ممران ہو چکے ہیں یہ ان کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ راجہ ریاض کا وضو ایک جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا کبھی وہ کہتا ہے میری مید پاکستان جائے گی کبھی وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں اور کبھی وہ کس طرح کس طرح کے دعویٰ کرتا ہے ہیلتھین ویلتھ کے جو مقدمات دو درجوے راجہ ریاض کے اوپر دو دار چودہ میں دس لاکھ رپیہ ایک دو لاکھ چھے 1500 روپے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی کیونکہ اس وقت راجہ ریاض میں نے جسے آپ کو بتایا کہ روح بدل بدل کر اب یہ باہر نکلتا ہے کہیں یہ گرفتار نوجہ اور اب فیصل بھی کچھ اصلیت بتائے گا راجہ ریاض کی کیونکہ چاچا خام خا کے نام سے راجہ ریاض ویسے مشہور نہیں ہوئے اب یہ جو ایک ہیلتھین ویلتی میں تصویر چلا رہا ہوں ناظرین یہ اب تصویر بڑے غور سے دیکھیں جو یہ راجہ ریاض کے ساتھ شخص کھڑا ہے یہ راجہ ریاض کا سابزادہ ہے جس کا نام علی ریاض ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک خاتون جو کھڑی ہے اس خاتون کی بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے اس خاتون کا نام فائزہ ہے یہ بھی لہور میں تھی اور یہ ایک تارک سعید ہے اللہ ان کی مغفرت کرے راجہ ریاض کی وجہ سے ان کو بھی ہارڈ اٹیک ہوا تھا اور اس ٹائم جو ایک نمبر کی ویگن چلتی ہے اس میں یہ تارک سعید صاحب بیٹھے تھے ان کو بھی راجہ ریاض نے اس قدر بڑا چونہ لگایا کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے انسان ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے تو ان کو اچانک ہارڈ اٹیک ہوا اور دورانے سفر یہ ایک نمبر کی ویگن میں بیٹھے تھے ان کی ڈیتھ ہوگی راجہ ریاض کی صلیت یہ ہے ابھی مزید راجہ ریاض ان دو مقدمات میں اشتہاری ہوا ان دو مقدمات میں راجہ ریاض نے جو بیان حلفی اس مدعی سے لیا کس طرح مافیاں مانگ کے لیا اس مدعی کا بیان بھی چلائیں گے اس مدعی سے آپ کو ملائیں گے ملائیں گے بھی وہ مدعی آپ کو بتائے گا کہ راجہ ریاض کتنا بڑا نوصر باز ہے اب ناظرین فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ راجہ ریاض دبی میں بیٹھ کر سچا تھا یا راجہ ریاض پاکستان میں بیٹھ کے سچا ہے یا راجہ ریاض دوزار تیرہ میں سچا تھا فیصلہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو خدا رہا ایسے جو نوصر باز ہیں جو بیروپی ہیں جو فراڈی ہیں ان کے ہاتھوں اپنے رقم ضائع مت کریں کیونکہ ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا میں تو ابھی بھی دعویٰ کرتا ہوں راجہ ریاض اپنا موقف دے گا راجہ ریاض جہاں پہ گئے گا تائر نصیر جانے کے لیے تیار ہے راجہ ریاض ہمارے سوالات کے جوابات دے دے ہم کہیں گے راجہ ریاض تو یہ سلود بھی مارتے ہیں تیرے حق میں پروجرام بھی کرتے ہیں لیکن راجہ ریاض کو کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہی نہیں ہے منی روٹیشن ہے اکموڈیشن کہاں پہ گئی وہ ملک نوید جیسا نوصر باز جو اپٹا باز میں بیٹھا ہوا ہے اب راجہ ریاض دیکھتے ہیں کیا ایف ای اے سائبر کرائم سیل کی اس انکوائری میں پیش ہوتا ہے کیا جو ہیلتھ این ویلتھ ملوٹی کی رقم ہے وہ عوام کو واپس کرتا ہے یا راجہ ریاض چپ کر کے پاکستان سے دوبارہ بھاگ جائے گا کیونکہ ایف ای اے کی جو انکوائری ہے اس کے پیچھے جوید خان بلکل بھاگ رہا ہے اور صحیح مائنوں میں وہ راجہ ریاض کے خلاف ایکشن دلوارا ہے جس طرح بھی ایک انکوائری ہوئی ہے وہ انکوائری زیاری بات ہے ایف ای اے کی انکوائری میں ٹائم لگتا ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے گا ایف ای اے سائبر کرائم سیل میں بھی راجہ ریاض کے خلاف نوصر بازی کیونکہ نوصر باز ہے نوصر بازی کا اس کے اوپر مقدمہ درج ہوگا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ